سبسکرائب پر چینل تک دیکھئے غزل کا بغر مطالع کر کے زہل کی سرگرمی کو ہدایت کی مطابق مکمل کیجئے غور کیجئے اور اس فرد کی نشاندہی کیجئے جس کی دعا سے شاعر کا راستہ پھولوں سے بھرا ہے غزل کے پس منظر میں سفر کا تخاظہ جدہ ہے کو واضح کیجئے تیسرا در گزری کے احساس کا سبب لکھئے پہلے کا جواب ہے شاعر نے غیر واضح اور مبمیم انفاظ میں فرد کی نشاندہی کی ہے خیاس کیا جاتا جا سکتا ہے کہ دعا ماں کی ہوگی کیونکہ ماں اپنی اولاد کے لئے خلوص دل سے دعا کرتی ہے دوسرا کا جواب ہے سفر کا تخاظہ جدہ ہونے سے مراد منزل جدہ ہے تو ہم سفروں کا ساتھ چھوٹنا بھی یقینی ہے کیونکہ ہر مسافر اپنی منزل کی طرف روا دواں ہے تیسرا کا جواب ہے نہ اس پر کسی کی نظر کرم ہے اور نہ کوئی اس کو خابل سزا سمجھتا ہے لوگوں کا یہ رویہ اس کو درگزری کا احساس دلاتا ہے چوتھا سوال ہے غزل سے تازاد کا شیر نخل کر کے متزاد الفاظ لکھئے پانچوہ خافیوں کے علاوہ خافی کے حمسود الفاظ غزل سے تلاش کر کے لکھئے چھتا غزل کے مختہ کے مفہوم کا اپنے الفاظ میں لکھئے اور ساتوہ حمد کا مفہوم رکھنے والا شیر تلاش کر کے لکھئے چوتھے کا جواب ہے اب آپ جاؤں تو جا کر اسے سمیٹوں میں اب یہ تمام سلسلہ بکھرا پڑا ہے میرے لئے یہ شیر ہے اور اس میں دو الفاظ ہے جو زید ہے جیسے کہ بکھرنا اور سمیٹنا پانچوہ کا جواب ہے خافیوں کے ہمسودی الفاظ دعا کا تیرا برستا چھتے کا سوال کا جواب ہے وہ لوگ جو اپنی ذات کی حصار میں خید ہوتے ہیں انہیں دنیا وہ مافیہ کی خبر نہیں ہوتی ہے ان کی فکر اپنی عادت اپنی ذات تک محدود ہوتی ہے وہ خودغرض اور مطلب پرست ہوتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ وہ ایسے کوہ کے اندر دفن تھا کہ اسے کسی کی کوئی خبر نہیں اس کا محبوب عبر کرم بن کر برستا رہا اور بانی یعنی شاعر اس سے غافل رہا اب یہ سانتوہ شیر جو ہے تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے تمام شہر ہے دشمن تو کیا ہے میرے لیے میں جانتا ہوں تیرا در کھلا ہے میرے لیے یعنی یہ خدا سے قسم کی التجا کی جا رہی ہے راج اندر منچندہ بانی سے مطالق خاکا ان کے شیری موج میں بیان کرنے ہیں حرف معتبر حساب رنگ اور شفق شجر غزل کی مدد سے جوڑیاں لگائیے مناسب جوڑیاں راستہ پھول شہر دشمن مٹی زنجیر پا بستی خواب درز زیل آشار کی استحسانی وضاحت کیجئے تمام راستہ پھول و بھرا ہے میرے لیے کہیں تو کوئی دعا مانگتا ہے میرے لیے گزر سکوں گا نا اس خواب خواب بستی سے یہاں کی مٹی بھی زنجیر پا ہے میرے لیے پہلے کی استحسانی وضاحت ہے زندگی کے روشن پہلو شاعر کی فکر و توجہ کا مرکز ہے وہ زندگی کو مصبت نختہ نظر سے دیکھتا ہے شاعر کہتا ہے کہ تمام راستہ پھولوں سے بھرا ہے میرے لیے خدم خدم پر مختلف رنگ کے پھولوں کی چادر بچھی ہوئی ہے شاعر ان پھولوں کی چادر کو رونتا ہوا زندگی کے سفر میں آگے بڑھ رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ میرے خوش قسمتی کسی کی دعاوں کا نتیجہ ہے کسی کی دعاوں کی تفیل میں بار گیا ہے الہی کے دربار میں میرے خوش قسمتی ہے زندگی کے سارے سکھ چین آرام اور آسائشیں مل رہی ہے دوسرے شعر کی استحسانی سرگرمی ہے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی مگر انسان خوابوں سے پیار کرتا ہے اسے خواب اچھے لگتے ہیں وہ خوابوں کی دنیا میں کھو کر رہ جاتا ہے زندگی جن چیزوں سے محروم کر دیتی ہے اس کو خوابوں میں پاتا ہے شاعر کہتا ہے کہ اس کا خوابوں کی پرسکون پرکشش اور خوبصورت دنیا سے نکلنا مشکل ہے کیونکہ اس دنیا کی مٹی کی خصوصیات ہے کہ اس میں مخناتی سیت ہے جو پیروں کی زنجیر بن کر اس کے لیے زنجیر پا بن گئی ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو ملاقات ہوگا